بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے موزہ سامین آج کل سوشل ویڈیا کا دور ہے اور آج کل کے دور میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اردگیرد کیا چل رہا ہے لیکن آج بھی ہمارے اردگیرد کچھ ایسے چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جن کا مقصد بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون ہال ان واش بیسن موزہ سامین آپ نے واش بیسن میں ٹیپ کے تھوڑا نیچے اس طرح کا ہال تو ضرور دیکھا ہوگا واش بیسن کے درمیان میں ایک جالی دار نوزل موجود ہوتی ہے جو کہ پانی کو نیچے کی طرف لے کر جاتی ہے اور اگر آپ اسے کور کر دیں تو پانی ٹب نمہ واش بیسن کے اندر بھر جاتا ہے اگر کبھی آپ واش بیسن کی جالی بند کر کے اسے ٹب کی طرح بھر نہ شروع کریں اور آپ کو کوئی کام یاد آ جائے یا آپ کسی وجہ سے بھول جائیں تو آپ کے گھر کے اندر پانی نہ بھریں اس کے لئے یہ سراخ بنایا جاتا ہے واش بیسن بھرنے پر پانی لگتار اس ہال سے ڈرین ہوتا رہتا ہے تاکہ پانی کے زیادتی کی وجہ سے آپ کا فلور خراب نہ ہو موزہ سامین گھر میں استعمال ہونے والے تقریباً تمام برتنوں کے کورنر پر ایک سراخ بنا ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراخ اس لئے بنائے جاتا ہے تاکہ آپ برتنوں کو ہینگ کر سکیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ اس ہال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈوئی وغیرہ جسے آپ سالہ نہیں لاتے ہیں اسے جب آپ تھوڑی دیر کے لئے سٹیپر رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اس ہال میں فسا دیں تاکہ آپ اسے بہت آسانی دوبارہ اٹھائیں اور استعمال کر لیں نمبر تھری بائی سائیکل ہیلمٹ موزہ سامین آپ سب نے سائیکل ہیلمٹ تو دیکھا ہوگا ویسے تو بہت کم لوگ اسے یوز کرتے ہیں لیکن یہ سیفٹی کے لئے ایک امپورٹن رول پلے کرتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ موٹسائیکل کا ہیلمٹ بلکل بند ہوتا ہے جبکہ بائی سائیکل کے لئے بنائے گئے ہیلمٹ ہالز پر مشتمل ہوتا ہے ان ہالز کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے اصل میں موٹسائیکل انجن پر چلتا ہے اٹھ میز اس اس لانے کے لئے انسانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ سائیکل پوری کی پوری انسانی طاقت پر چلتی ہے اور سائینٹسٹ کے مطابق انسانی جسم کی زیادہ تر گرمی سر سے ریلیز ہوتی ہے بائی سائیکل ہیلمٹ پر یہ ہالز اس لئے بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ وینیلیشن کا کام کر سکیں اور سر کو ہوا لگتی رہے اس کے علاوہ اگر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ ہالز شوک اپزرور کا کام کرتے ہیں اور سر پر چوٹ لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر فور کلیم شیل پیکیجنگ موزہ سامین ہم روزانہ مارکٹ سے مختلف چیزیں خریدتے ہیں کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کچھ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی پیکیجنگ اس طرح ہارڈ ہوتی ہے اس کور کو کلیم شیل پیکیجنگ کہا جاتا ہے اس ہارڈ پیکیجنگ کی کئی وجوہات ہیں کلیم شیل پیکیجنگ سے ٹرانسپورٹیشن کے دوران پروڈکٹ خراب نہیں ہوتی ایون یہ پانی میں ہی کیوں نہ گر جائے یہ ٹوٹلی ڈیمیج پروف ہو جاتی ہے نمبر فائیو پیزا ٹیبل موزہ سامین پیزا سب سے زیادہ کھائے جانے والے فاسٹ فوڈز میں سے ایک ہے آپ سب بھی آئے دن پیزا تو کھاتے رہتے ہوں گے کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اگر لارج یا میڈیم پیزا لیا جائے تو ریسٹورنٹ والے اس طرح کا چھوٹا سپلاسٹک کا ٹیبل پیزا کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈیکوریشن کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے یہ آپ کے چیزی پیزا کو جھٹکا لگنے پر باکس کے اوپر والے حصے سے ٹکرانے سے بچاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو ساری چیز باکس کے کور پر لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیبل کی مدد سے پیزا کے سلائسز ایزیلی الگ کیے جا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ